اسلام علیکم جعفر سر کے ایکلاس جے ای سی میں آپ کا استقبال ہے سواگت ہے ویلکم خوش آمدید آج ہم اس ویڈیو میں بریج کورس کے جماعت حفتوں کے پوست ایسٹ کا ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس پوست ایسٹ کے ویڈیو میں آپ کو صرف امتحان میں کس طرح سے پیپر ہوں گا پرچا ہوں گا اس کا کس طرح سے دینا ہے اس تعلق سے آپ کی یہ رہ بری کیلئے ویڈیو بنایا جا رہا ہے اس لیے اسے آخرے تک دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں دوسری طرح پہنچانے کے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آگے کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اس کے لیے کوشہ رہے تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہاں لکھے ہوا ہے ریاست مہاراشترا اور اس کے بعد ہیں یہاں شعبہ اسکولی تعلیم اور کھیل راجے شیکشنک سنشودھن وہ پرشکشن پریشت مہاراشترا پونے تیسوا دین بعد از جانچ یعنی پوسٹ ٹیسٹ ہے یہ جماعتے ہشتوم مضمون اردو اب دیکھیں یہاں پر آپ کا جو ہے نام لکھنا ہے طالب علموں نے یہاں پر اپنا نام لکھیں گے یہاں نام ہے نام کے آگے جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس میں آپ کو نام لکھنا ہے اس کے بعد ہے رول نمبر رول نمبر میں آپ اپنا رول نمبر لکھ دیں گے اس کے بعد ہے یہاں پر اسکول اسکول کا نام آ جائیں گا اچھے خوشکت میں لکھنا ہے آپ کو مرکز آپ کا اسکول کون سے انٹر میں ہے کون سے مرکز میں ہے وہ آپ کو مرکز لکھنا ہے اس کے بعد ہے تعلقہ تعلقہ لکھیں گے اس کے بعد زلہ ہے زلے کا نام لکھیں گے تاریخ اس دن کی تاریخ ہیں نڈالیں گے کل نمرات بیس ہے اور حاصل شدہ نمرات جو ہے آپ کو یہاں پر آپ کے استاد محترم لکھ دیں گے اب دیکھیں ہدایت کیا دی گئی ہے اس میں اس میں ہدایت اس طرح سے دی گئی ہے کہ تمام سوالات کے جوابات لازمی ہیں یعنی تمام سوالات حل کرنا ہے سوال نمبر ایک اختباس غور سے پڑھے اور سوالات کے جوابات لکھئے اختباس پڑھنا ہے اور سوالات کے جوابات ہمیں دینا ہے دیکھئے یہ پیرگراف دیا گیا ہے ہم اس سے پڑھتے ہیں زیتون بیزوی شکل کا ایک پھل ہے جس کی جسامت انگور کے برابر ہوتی ہے کچھا ہو تو اس کا رنگ ہرا ہوتا ہے پکنے کے دوران اس کا رنگ جامونی سیاہی مائل جامونی اور سیاہ ہو جاتا ہے اب دیکھئے اس طرح کا یہ اختباس تھا اب ہم یہاں پر اس کی سوالات دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے زیتون کا پھل کس شکل کا ہوتا ہے تو دیکھو اس کے اندر ہی اس کا جواب دیا گیا ہے زیتون بیزوی شکل کا ایک پھل ہے لیکن اسے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے جیسے سوال کی نوئیت ہے اسی طرح جواب کی نوئیت ہونی چاہیے زیتون کا پھل بیزوی شکل کا ہوتا ہے صرف کس کی جگہ یہ جو کس دیا ہوا ہے سوال میں وہ کس کی جگہ پر وہاں پر آپ کو صرف بیزوی لکھنا ہے اور یہ جو سوال انشان ہے یہ سوال انشان کو ہٹا کر آخری میں ختمہ دینا ہے جس طرح سے یہ ختمہ دیکھئے فلسٹراب جسے کہتے ہیں وہ تو سوال کا جواب جائیں گا زیتون کا پھل بیزوی شکل کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر دو زیتون کے پھل کی جسامت کس پھل کے برابر ہوتی ہے تو دیکھئے یہاں پر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس کی جسامت انگور کے برابر ہوتی ہے لیکن یہ یہاں پر اپنے کو اس جملے سے اس کی معلومات حاصل ہوئی لیکن اب سوال کی جو نویت ہے جواب کی نویت اسی طرح سے ہونی چاہیے جیسا کہ زیتون کے پھل کی جسامت انگور کے برابر ہوتی ہے کس پھل کی جگہ پر انگور لکھنا ہے سوال نشان ہٹانا ہے اور آخری میں ختمہ دینا ہے تو پورا جواب اس طرح سے ہوں گا کہ زیتون کے پھل کی جسامت انگور کے برابر ہوتی ہے اب دیکھیں سوال نمبر تین ہے زیتون کا پھل اگر کچھا ہو تو کس رنگ کا ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر جواب میں ہم دیکھتے ہیں کچھا ہو تو اس کا رنگ ہرا ہوتا ہے اب یہ جملے سے ہمیں وہ زیتون کے پھل کی معلومات حاصل ہوئی لیکن اب سوال کی نویت جس طرح سے ہے تو جواب کی نویت بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے زیتون کے پھل زیتون کا پھل اگر کچھا ہو تو کس رنگ کا ہوتا ہے تو اس کے جواب میں بھی ہم اسی طرح سے لکھیں گے کہ زیتون کا پھل اگر کچھا ہو تو ہرے رنگ کا ہوتا ہے ایسا اس کا جواب آئیں گا تو آپ اس طرح سے اسے حل کریں گے اب دیکھیں ہم آگے آتے ہیں سوال نمبر دو ہے سوال نمبر دو اس طرح سے ہے کہ درجہ زیل میں دی گئی خالی جگہ خوصین کی مدد سے پر کیجئے اس کو بھی دو نمبر ہے دو نشانت میں آپ دیے گئے ہیں دو نمبر آپ کو ملیں گے یہ خالی جگہ کا سوال ہے دیکھیں نمبر ایک ہے زیتون کا پھل پکنے کے دوران ڈیش رنگ کا ہوتا ہے تو پکنے کے دوران دیکھیں اب یہاں پر بریکٹ میں خوص میں دیا گیا ہے جامونی یا لال تو ہم نے دیکھے ہیں اکتباس میں ہم نے پڑھے ہیں وہ جامونی ہوتا ہے تو اس میں سے آپ کو ایک چنکر جامونی چنکر یہاں پر خالی جگہ میں لکھنا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمبر دو اکتباس میں ڈیش پھل کا ذکر ہے انگور آم اب یہ انگور کا ہے یا آم کا ہے جیسے کہ زیتون کے پھل کا تو ذکر ہے اس میں لیکن اس کو جو ہے کس سے تجبیح دیا گیا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے بتلایا گیا ہے انگور کے نہ کہ آم کا ذکر اس میں آیا ہے بلکہ انگور کا آیا ہے اس لئے ہم یہاں پر کیا کریں گے انگور لکھیں گے یہ خالی جگہ میں تو آپ کو جو ہے دو نمبر مل سکتے ہیں سوال نمبر تین ہے ایک جملے میں جوابات لکھئے اب دیکھئے یہ پانچ سوال پانچ نے اس کو نشانہ دیے گئے ہیں یعنی پانچ آپ کو نمبر ملیں گے اگر یہ اس کی پورے سوالات آپ حل کرتے ہیں تو نمبر ایک سوال ہے ہمارے ملک کا قومی پرندہ کون سا ہے تو آپ اس کی جواب میں لکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا قومی پرندہ مور ہے تو یہاں پر ہم کو جواب جس طرح سے سوال پوچھا گیا ہے اس نویت سے ہمیں جواب دینے آنا چاہیے لکھنے آنا چاہیے ہمارے ملک کا قومی پرندہ مور ہے کون سا کی جگہ پر مور لکھ دینا ہے سوال نشان ہٹا کر ختمہ دینا ہے تو آپ کا یہ جواب مکمل ہوں گا اس کے بعد دیکھئے سوال نمبر دو ہے ہمارے ملک کا قومی جانور کون سا ہے تو آپ کو اس کا بھی یعنی جواب معلوم ہونا چاہیے کوئی یعنی مشکل سوال نہیں ہے یہ کہ قومی جانور ہمارا شیر ہے تو یہاں پر یعنی لکھ سکتے ہیں آپ کی اس سوال کی نویت سے کہ ہمارے ملک کا قومی جانور شیر ہے کون سا کی جگہ پر شیر آنا چاہیے اور سوال نشان کی جگہ پر ختمہ آئے گا اور اس طرح سے آپ کا جواب مکمل ہوں گا اس کے بعد دیکھئے سوال نمبر تین ہے انگور پھل کن دو رنگوں میں ملتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگور پھل یہ دو رنگوں میں ملتا ہے ایک ہرہ اور ایک کالا کالے انگور بھی ہوتے ہیں اور ہرے انگور بھی ہوتے ہیں تو آپ سوال کی نویت سے جواب لکھیں گے انگور پھل ہرے اور کالے رنگوں میں ملتا ہے سوال نمبر چار ہے والدہ کے ختموں تلے کیا ہوتی ہے اب یہ تو ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے اور یہ بچپن سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں کہ والدہ کے خدموں تلے تلے یعنی نیچے والدہ کے خدموں تلے جنت ہوتی ہے ایسا حدیث میں آیا ہوا ہے حدیث کی کتابوں سے بات ملتی ہے نمبر پانچ ہے آپ کی اسکول کا مکمل نام لکھو آپ کی اسکول کا اگر زلہ پریشت ہے تو زلہ پریشت کا پورا نام لکھیں گے آپ کا اسکول اگر کوئی پرائیوٹ سانستا ہے تو اس طرح کہنے آپ یہاں نام لکھیں گے اور آگے جو ہے وہ گاؤں کا نام آئیں گا آپ کا اسکول جائیں وہاں پر آئیں گا جیسا کہ مثال کی طور پر اگر آپ لکھنا ہے کہ اخرا پرائمری اردو اسکول خامگاؤ تو اس طرح سے آپ انہیں پورا لکھ سکتے ہیں اب دیکھئے سوال نمبر تین ہے درجہ زیل الفاظ کی زید لکھئے کوئی تین تین نمبر کے لئے یہ نمبر ایک ہے موت موت کی زید ہے زندگی یا حیات نمبر دو رات رات کی زید ہے یعنی اولت الفاظ دین نمبر تین جھوٹ جھوٹ کی زید ہے سج اور نمبر چار زمین زمین کی زید ہے آسمان یعنی اولت الفاظ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے ہیں چار حرفی الفاظ لکھئے کوئی چار اب چار حرفی الفاظ آپ کو لکھنا ہے جیسا کہ اگر ہم یہاں لکھتے ہیں چار نمبر کے لئے یہ اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں دو لت دال باؤ دو 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 لامتے لت دو لت چار حرف ہو گئے اچار اس کے بعد اگر ہم یہاں لکھتے ہیں کوئل کافوا کو حمزہ لام ال کوئل اس کے بعد نمبر چار پہ اگر ہم لکھتے ہیں بی وی بے ای بی واو ای وی بی وی شوہر بھی لکھ سکتے ہیں شین واو شو ہیرے ہر شوہر تو اس طرح سے آپ یہ ہرمی کی مثال کی طور پر بتایں آپ آپ کے طور پر اچھی طرح سے بھی یہ پیپر حل کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ پیپر بھی اس نمبر کو یہاں پر ختم ہوتا ہے اسے اچھی طرح سے پڑھئے اس کا اچھی طرح سے متعلق کیجئے اور اچھی طرح سے اپنا امتحان دیجئے آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل ہو ایسی امید کرتے ہیں اور آپ کو امتحان کے لئے بیس ٹاف لکھ یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور ضرور لائک کریں اسے دوسرے طرح پہنچانے کے لئے شیئر کریں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملیں اپنا خیال رکھیں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے شاد رہے آباد رہے بائے بائے گوڑ بائے اللہ حافظ